ملکی اور بینلقوامی خبر پر مشتمل مختصر بلٹن بیس روز کے دوران نو لیگی حکومت نے مسلسل تیسری بار پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا مفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے بیان کے مطابق فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے ڈیزل کی قیمت میں انسٹھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے فی لیٹر پٹرول کی قیمت دو سو تین 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 سو روپے نو سی پیسے ہو گئی ہے ملک میں بجلی کا بہران تاحال برقرار بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ میگا وارڈ سے زائد ہے ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں چودہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں اس سے زیادہ ہے مونسون ہواوں کا سسلہ ملک میں داخل ہو گیا جس کے باعث آج سے پنجاب اور بلائی لاکوں کشمیر اور کے پی کے میں کہیں ہلکی اور کہیں مسلح دار بارش کا امکان میکرو سوفٹ کا ستائی سال بعد ویب براؤزر انٹرنیٹ ایکسپوریر کو بند کرنے کا اعلان کمپنی نے انٹرنیٹ ایکسپوریر کو انیس سو بچانوے میں لانچ کیا تھا دوزہ تین میں یہ براؤزر اپنے اروج پر تھا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فانڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ